دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی سیرت نگار یا تاریخ داں ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے یہ سوموار کے دن ملی ہے سارے سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ وہ دوشمبہ کا دن یعنی سوموار کا دن تھا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی حدیث میں فرمایا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اس جواب کا ایک حصہ یہ بھی ہے ذاک یوم ولدت فیہی ویوم بعست فیہی او انزل علیہ فیہی کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا بعض حدیث میں ہے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ بندوں کی عامال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو جو روزہ رکھتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سوموار ہی کے دن ہوئی آپ نبی بھی اسی دن بنائے گے